موسیقی نمسکار انبیسین کے درشکوں کا پرائیم ٹائم کی اس خاص پیش کشم میں سواگت ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ میرتنا کرو میں ساتھ میں ہمارے ایڈیٹر انچیف عمران جی عمران جی آپ کا بہت سواگت ہے دوہزار اندریس جاتے جاتے ہمیں دے گیا کورونا کی سوکار جس نے پوری مشکل میں پوری دنیا کو ڈال دیا تھا اور اب دوہزار اکیس میں کورونا کے دوسری لہر جس نے ان مشکلوں کو اور زیادہ بڑھا دیا اور جب یہ کورونا کی دوسری لہر کہیں نہ کہیں ایک پلکشویشن ہے تو وہیں ایک بلیک پھنگرس مکرمائکورس نے اپنا سر بہار نکالا ہوا ہے ایسی پرستیتی ایسی بکٹ پرستیتی جو ایک بھوشت کو اوپر میں ایک سوال یا نشان لگاتی جا رہی ہیں ہیلت کے بارے میں کیا کہیں گے جی ہاں بلکل دوہزار اکیس ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ چین کی ساس دینا شروع ہو گئے تھے جنوری فروری میں نے میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈاؤنگ کھل رہا تھا بیکت چین شروع ہو چکا تھا اور اسی بیچ اپریل میں نے اور مارچ کے اینڈنگ میں کورونا کی دوسری لہر نے مہارسٹ سمیت پورے بھارت کو اپنا شکار بڑھا ہے جی ہاں جی ہاں دلی بولو مہارسٹر بولو ہر جگہ کورونا کے ایسے معاملے آتے دیکھے گئے جہاں دیش نے بہت دکھتوں کا سامنا کیا جہاں ویکسینیشن کا ڈرائیو شروع تھا وہی اوکسیجن کی کمیاں شہر میں دیکھی ہر شہر میں دیش کے ہر شہروں میں اوکسیجن کی کمیاں دیکھی جہاں تک ریمڈی سیور کی بات ہو دوائیو کی بات ہو بینٹی ٹرر کی اور بیٹ کی آپ پورے وشو میں ناکپور بولو یا پورے ہندوستان کی تصویریں وائرل ہوتے نظر آ رہے تھیں جی بہت مشکل کئی نہ کئی بھارت کا جو جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ہر دیش میں اگر اس بار بات کہیا جائے بھارت بولو یا باقی دیش میں جو سوستر کو لے کر جو بنتی ہے تیاریہ جو بجٹ آتا ہے وہ بجٹ انڈیا میں جیڈیوی کا صرف ایک پرتیشت ہے اور اس کے بعد اس کو سدھانے کی کوشش ہوئی تھی کرونا کے بعد تو بھی آج ہم دیکھتے کہ دوزار اکیس میں ہم کتنے پیچھے نظر آیا یہ مطلب سرکاری اندر چاہے وہ کیندر شہرسن ہو یا مہارشتر شہرسن ہو یا کوئی بھی پورے بردیش میں جتنے بھی راجے سرکارے ہیں ان سبھی کی یدرہ نے کہنا کئی ایک کمزور دکھی کورونا سے لڑتنے کے لیے جو سوویدھائے ہونی چاہیے تھے جب پلاننگ ہونا چاہیے تھا جو چیچے جو انفرسٹرکچر یا جو سوویدھائے لپتہ ہونی چاہیے تو کہنا کئی تیاری ہے اور اس کے بیچ تیسری بیو کے آنٹ ہو رہی ہیں اور اس بیچ یہ بلیک فنگس کیا لگتا ہے کہ ہم تیار ہیں یہ بلیک فنگس کے ساتھ ساتھ آنے والی تیسری بیو کو جھیل پہا ہے دیکھیں یہ پرکروتی کی مار ہے ہمارے اوپر میں اور اس کے لیے تیار ہے جیسے کورونا کی اب تک کی جو سفر رہا ہے کورونا کا اس میں کئی چیزیں اوزاگر ہوئے کہ کس طرح سے تیاری ہونی چاہیے تھی وہ تیاریہ نہیں ہوئی کئی جانے گئے کئی لوگوں نے ایسے اپنے پریوار کے لوگوں کو گوایا ہے تو یہ ستھیتی ایسے آگے نہ ہو اس کے لیے تیاریہ اگر صحیح معنی میں ہو ایسا جیسا کہ آپ نے کہا جیٹی پی میں صرف ایک پرسنٹ کا پراؤدان کیا ہوگا ہے اب یہ ستھیتی نہیں چلے گی اب کہیں ہمیں بلیک فنگس یا اس پرستیتی سے نپٹنے کے لیے ہمیں اب اٹیکنگ موڑ میں ہونا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک سارا پرشاہ سنجھے ڈیفینسی موڑ میں تھا اب ہمیں اٹیکنگ موڑ میں چاہیے اس وائرس کے اوپر میں اگر حابی ہونا ہے تو ہمیں اس کا پورجور سبھی تپکے سے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا سرپرشاہ اس میں میڈیکل ایکسپرٹائز بھی ہونی چاہیے اس میں انفرسٹرکچرال ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جنتا کا جنتا نے اس ڈیسیز کو یا اس وائرس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے سارے تمام اپائے جو پرشاہ سن کے طرف سے بتایا جاتے ہیں یا جو گائیڈلائنز دی جاتے ہیں گائیڈلائنز کو فالو کرنا چاہیے جی ہاں ابھی اپنی چرچہ آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ بلیک فنگس کیا ہے اور مہاراشتہ اور بھارت میں اس کا فلال کا اثر کیا ہے جی ہاں اب مہاراشتہ سرکار ایک دن پہلے ہی آپ کو درشکوں کو بتا دوں کہ مہاراشتہ سرکار نے ایک دن پہلے اسے مہاری گوشت کر دیا مہاراشتہ میں اس کے تین ہزار کے قریب پیشنٹ پائے گئے اور نبے کی موت ہو چکی ہے اور ناکبوری اگر میں بات کہوں تو آٹھ پیشنٹ یہاں مل چکے اور دھائی ہزار لوگ اب تک پیڈیت ہے اور ان دھائی ہزار لوگوں میں سے چالیس لوگوں کے آنکھیں نکالی گئی ہیں اور تیس سے چالیس لوگوں کے جبڑے نکال چکے مطلب اس حد تک جو آپ نے بتایا تو یہ بلیک فنگس کی ستھیتی کتنی بھائیابہ ہو سکتی ہے یہ اس ستھیتی کو اوزاگر کرتی ہے اور اسے جب مہاری بھوشت کر دیا ہے تو ایک چیز اور کہوں گا جیسے ہم لوگ اپائیو کی بات کر رہے تھے تو ایک دور ہم نے دیکھا کہ جیسے بلیک فنگس کے ساتھ میں بھی یہی ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کہ کئی نہ کئی میڈیسیس کے کمی ہیں اپائیو کی کمی ہیں اور لوگ اس کے لیے ایک تو میکرم ایک جو میڈیسیس اپنے آنس میں کافی مہنگی ہے اور ایک لمبے سمیت اس کا ڈوز لینا پڑتا ہے تو بیٹر ہے کہ پرکوشن بیٹر اور اور ایک چیز سر آپ بھول رہے ہے کہ آپ نے دیکھ رہے کہ جب کورونا آیا تھا کورونا میں بڑھنے کا ایک زریعہ تھا لوگوں کا آورنیس جو آورنیس نہیں تھی لوگوں کی کئی لوگ سمٹنز دیکھنے کے بعد بھی آگے مطلب کھولے سے گھونگتے تھے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے میں بتائیں گے کہ جو سمٹنز وہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا چاہیے جی بلکل آپ نے صحیح کہا یہ ملکر مائپوسیس یہ خطرنا طریقے کی بیماری ہے خاص کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کو رونا سے اپائے لیا ہے اوکسیجن لیا ہے اور انہیں میڈیسین میں سٹیروائٹس بھی جو ہے ایک ایڈمنیسٹر کیا گیا تھا ڈاکٹروں کے ماندیم سے تو یہ سے اپائے لینے کے بعد جو لوگ سوست ہو گھر گئے انہیں بھی ملکر مائپوسیس کی بیماری ہو سکتی ہے اس کے شروعات لکشن میں آپ کو سانس لینے میں تکلیف یا ناکھ ایچنگ ٹائپ کا پراؤ ہو جائے گا آنکھ آپ کے لال ہونے شروع ہو جائے درد کے ساتھ میں تھوڑا بہت پین آپ کو سکتا ہے ایسے لکشن ہے جو سرواتی آپ کے جبڑوں میں پین ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے اور کہی نہ کوئی زخم اگر کوئی بھی لکشن سکتی ہے تو آپ کو ترنت اپنے ڈاکٹر سے اس کی سلا لینے اس کے اوپر میں جو ہے میکن مائکو سکتی نیدان اس میں کرنا ہے تاکہ جو ٹریٹمنٹ ہے آپ کو بہت اچھی بات ہوگی جی ہاں بلکل سب کو aware رہنا ہے اور ڈرنا نہیں سامنا کرنا اگر سامنا کریں گے تو حل تو ضرور نکلے گا ایسے کوئی بھی لکشن اگر آپ کو دیکھتے ہے اور آپ کورونا پیڑی ہو یا آپ کو شگر کا پر بھی تو جل سے جل اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے اس کی سلا لے اور اس کا علاج شروع کرے جی اور ویسے بھی آپ نیوز کے مادیم سے نیوز پیپرز کے مادیم سے اور سامنا جو سندیش ہیں آپ کے وات سپر کئی بار میسیجے ساتھ اس کے آتھم سی سی لکھ لوگوں کو تائے کرنی ہے کونسی میسیجیز جو ہے کونسی انترمیشن جو ہے وہ صحیح ستروت سے آئی ہے اس کا ریسورس کیا ہے اور اس پر کتنا وشواز کرنا چاہیے حالانکہ یہ بات تو بلکل صحیح ہے بلیک فنگس کی جو ہم بات کر رہے اس کے آکڑے بڑھتے ہوئے فیلحال نظر آرہے ہیں اس کے لئے ہمیں پریکوشن بھی لینے چاہیے اور ایک بات یہ بھی کئی ہے کہ یہ ہوا سے پھائلتا ہے اور اگر یہ ہوا سے پھائلنے والے بیماری اور اسے مہارشت سرکرنے بھی مہارشت کیا ہے تو اس سے بچنا یہ ہمارے لئے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور جیسے کہ کرونا کے بارے میں بھی کہا گے تھے ہمیں اپنے آپ میں کوچ بنانا ہے تو اب اس میکرمائکوسیس سے بھی ہم کو بچنا ہے خاص کر کہ ان لوگوں کو جو کرونا سے سلامت ہم پس آئے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ لے و پس آئے اور کافی سمیت اگر اوکسیجن لگا ہے سٹیرویڈ جیسی دوائیا انہوں نے لی ہے تو ان کو بھی اس ثیتی سے امکر میکرمائکوسیس کا خطرہ بنا ہوا ہے لیکن اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں اگر انہوں نے میکرمائکوسی لیے تو اور باقی میڈیکل ایکسپرٹائز ہی ہمارے ساتھ میں ہماری صحیحات کرنی بس یہی ہے کہ جل سے جل سامنے آنا چاہیے اور اس کا علاج جل سے جل کرنا چاہیے بلکل چھوٹے چھوٹے لکشن اگر دیکھتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے علاج ضرور کروائے اور اس کا بات بھی اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے یہ اپنی اگر ضرور ضرور ذمہ داری ہے بلک فنگس کی بات کر رہے ہے تو ابھی حال ہی میں آج کچھ جگہ پہ بھارت میں بھی جیسے بیہار ایم بٹنا کے بات کریں تو وہاں پر بلک فنگس کے آگے اور بلک فنگس سے بھی زیادہ خطرناک بتائے جانے والی بھائٹ فنگس کی بھی پیشنٹ کچھ پائے گئے ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوچ نہیں ہے اور ایک چنتا جنک بات ہے اور یہ مہا ماری بھی بیہار میں گوشت کر دی بلک فنگس کے باد میں جس سے بیہار میں کس تھیتی بڑی بڑی آپا دھا پیو مچی بھی کچھ سپیش الیسٹ بھی اس میں جس وہاں پہ چار یا پانچ پیشنٹ وہاں پر پائے گئے ہیں جو بتا جا رہے بیماری بلیک فنگس سے بے جیادہ خطرناک ہے اور اس سے فیپوڑے خاص کر کے سنکرمیت ہوتے اور جیسے دوسرے انگ جیسے ناکون اپنی سکین پیٹ کینی برین پرائیویٹ پارٹ اور موہ کے اندر بھی اس کا سنکرم جو وائٹ فنگس میں بات کر رہا ہوں اس کے فیلنے کے آثار جو ہے بلک آپ درشکر میں سمجھ لیا کہ بلیک فنگس کے لکشن کیا جی اور کچھ جیسے لے سکتے ہیں اور نزدی کی ڈاکٹر سے سمپر کر اس کے بارے جانکاری لے سکتے ہیں ان بیسید کے مادم سے ہم یہ جانکاری آپ کے ساتھ جرور کرتے رہیں گے کہ کس جگہ پہ جانا ہے اور چلتے چلتے درشکو کو ایک اور بتا دوں کہ جو ناکپور مانگر پارکانے یہ بہت امپورٹنٹ جو پرائیویٹ ہسپیٹل میں جو آپ کے بیلنگ کے اگر کوئی شنکا ہے تو ادمنیسٹریٹیو بیلنگ میں ایک ککن اس کے لئے کھولا ہے جہاں پر آپ اپنے بیلز کو آڈٹیٹ کروا سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ اپنے نمبر کے ساتھ ریجسٹر کرتا ہے ریجسٹر کر سکتے ہیں تین دین کے بیتھر اگر کوئی بھی اگر ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ پرس موسیقی